پنجاب کی سرزمین پر درہ جہلم کے مغربی کنار آباد ایک ایسا شہر جس کی فضاؤں میں دوڑتی ہے ہر سو شہیدوں اور جنگچوں کی لہر جس خاص سرزمین کا نام تھا کبھی جائے علم وہ ہے پنجاب کا ہزاروں سال پرانا تاریخی شہر جہلم اس کی شہرت بڑھائی یہاں ہونے والے مشہور تاریخی حادثوں نے یہاں آبادکاری کی سب سے پہلے آ کر درہا وڑھونے ہیں یہاں رہنے والے ابتدائی قبائل ناک کی پوجہ کیا کرتے تھے یہاں آرین، کول، سنتال اور منڈا قبائل بھی رہا کرتے تھے جہلم کے نام کو تاریخ نے کئی روایات سے حسین چاہا پہلی روایت کے مطابق اس کا ابتدائی نام تھا جل ہم جل یعنی پانی اور ہم سے مراد دھنڈا اور میٹھا دوسری روایت کرتی ہے کچھ یوں اظہار کہ یہ لفظ ہے یونانی جس کا مطلب ہے نیزہ نمہ ہتھیار جہلم کے قدیمی وجود میں ہے بے شمار بھید اس بات کی گواہی دیتی ہے ہندووں کی سب سے پورائی رگوید رگوید میں اس شہر کو بدستہ کے نام سے پکارا گیا حکمرانی کی بات کریں تو اسے سب سے پہلے ڈیریس دی تھرڈ نے فتح کیا 327 قبل از مسیح میں سکندر اعظم نے تسخیر ایران کے بعد یہاں اپنی قسمت کو پرکھا اور ہندوستان کو فتح کرنے کی غز سے جہلم میں قدم رکھا اس وقت یہاں کا حکمران راجہ امبیح چند نے کیا اقل مندی کا مظاہرہ اور سکندر اعظم کی دہشت کے سامنے چھپ چاپ چھکا رہا مگر دریابار کے مکی راجہ بورس میں تھی ہمت پڑی دبی تو سکندر کے ساتھ دل کھول کر ٹکر لی اس جنگ کو کتابوں میں آج بھی پڑھا جاتا ہے کیونکہ یہی تو وہ جنگ ہے جسے مارکائی جہلم کہا جاتا ہے موسیقی موسیقی